گفتگود آغاز کرنا اللہ کریم نے قرآن کریم فرقان حمید اندر اشارت فرمایا وَاللَّذِی جَا عَبِ الصِّدْقِ وَالصَّدَّقَ بِهِ أُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اسی شیر سن کے بڑا سبحان اللہ کہنے لیکن قرآن سن کے سبحان اللہ نہیں کہنے ایک ورسار مل کیا خوصوحال اللہ ماشاء اللہ محفل جڑی اپنے پورے عروج کے جاری ہے اور پیران دی زیارت فکروں تے قرآن وی سنوں میں قرآن پڑھنا دوسری سبحان اللہ کہنے لیکن ہے وَاللَّذِی جَا عَبِ الصِّدْقِ وَصَّدَّقَ بِهِ أُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اللہ کریم نے فرمایا ایک او ذات جڑی سچ لے کے آئی ہے اور دوسری او ذات جس نے اس سچ دی تصدیق کی تھی مولا علی پاک نے فرما نے تفسیر قبیر دے حوالے دنال امام راضی رحمت اللہ علی فرما دے نے مولا علی پاک اس آئے دی تفسیر اندر بیان فرما دے نے کہ جیڑی ذات سچ لے کے آئی ہے اور تیرے تھے میرے مصطفیٰ دی ذات ہیں اور جس نے اس دی تصدیق کی تھی اور جنابِ ابو بکر صدیق پاک نے فرما دے چونکہ موضوع دیتا گیا ہے جنابِ ابو بکر صدیق پاک نے حوالے دنال تو صدیق پاک نہ مذکر کرنا ہے اور صدیق پاک نہ ذکر جدو کری یا نہ اپنے تبیغانے ہاتھی اندر وانڈ ہو جانتی ہے میرے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں ایک حدیث پاک پڑھا لگا ٹوڑے زوک نسیہ کرنواستے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا امام دی قرآت مقتدی دی قرآت ہے امام دی قرآت دا سواب سب مقتدیاں ہندائے میرے امام الانبیاء کریمہ علیہ السلام نے فرمایا امام دی قرآت مقتدی دی قرآت ہے امام دی قرآت دا سلام سب مقتدیاں ہندائے امام الانبیاء کریمہ علیہ السلام نے فرما چاہ دیا کہ امام دی قرآت کا سواب سب مقتدیوں کو ہوتا ہے امام سجد بھی ہو سکتا ہے امام قریب بھی ہو سکتا ہے امام فقیل بھی ہو سکتا ہے امام امیر بھی ہو سکتا ہے میں صحابہ کی بات کرنے والا ہوں جناب ابو بکر صدیق باقی بات کرنے والا ہوں جناب عمر باقی بات کرنے والا ہوں کون جناب عمر باق ہے کون جناب عمر باق ہے کون جناب عمر باق ہے کون جناب ابو بکر صدیق باق دی زیادہ ہے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا امام دی قرآت مقتدی دی قرآت ہے امام دی قرآت اسلام سب مقتدی انہوں دائیں میں اکھیا انہاں صحابہ دی نماز دا کی عالم ہوئے گا جنہاں دا امام محمد عربی ہوئے سواب ابو بکر صدیق نوندہ ہوئے گا انہاں صحابہ دی نماز دا کی عالم ہوئے گا کہ جنہاں دا امام محمد عربی ہوئے سواب ابو بکر صدیق نوندہ ہے سواب عمر فروق نوندہ ہے اور میں جلدی جلدی اپنی گفتگو کو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مالو عبیبکر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفانی دیا جتنا ابو بکر شدیف کے مال نے دیا میرے نبی علیہ السلام کا فرمان شڑیے اور اپنے ایمان کو تازہ کریں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفانی دیا ابو بکر صدیق کے مال نہ دیا اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر ایک احسان کا بدلہ میں دنیا میں جکا چلا ہوں اور ابو بکر صدیق پا کے احسان کا بدلہ کل قیامت دا لے دی خود اللہ جکائے گا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لیکل نبی جن رفیق و رفیقی فیل چلنا دی ابو بکر ہر نبی دا ساتھی ہے جنت اندر میرا ساتھی ابو بکر صدیق ہوئے گا جنت اندر میرا ساتھی ابو بکر صدیق ہوئے گا عزرہ ابو بکر صدیق پا کے ذکر سرن آیا سجابہ جتا چکے آخر سبحان اللہ اور نبی علیہ السلام تشریف فرما نے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے امام النبیہ نے فرمایا اے سارا فیاد ہے حضور مرشدی کریم دا اے سارا فیاد ہے حضور مرشدی کریم دا میرے نبی میرے نبی خدا حدیق اسلام نے چکتا ہے اللہ تاجدار ختم نبو اور حدیث پاک سنے میرے نبی ماشاءاللہ تشریف رکھیں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا شہابہ مال کی ضرورت ہے دین کو دین کو مال کی ضرورت ہے حضرت عمر پاک نے سنیا صوفی صاحب حضرت عمر پاک گھر گے گردہ سارا سمان کٹھا کیتا دو اسے کیتا ہے ایک نبی دی بارگاہ دے اندر ایک گھر رکھائے چلتے چلتے میرے نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آئے میرے نبی پاک علیہ السلام نے جناب عمر پاک نے ویکھیا جو نبی پاک علیہ السلام نے عمر پاک نے ویکھیا سرکار دے لاکے گئے نا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر کی لاکے آیا ہے نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ارزگیتی سونیا گردہ ادھا مال لیا ہے ادھا گھر چھٹھ ہے نبی علی السلام تیسے غلامہ تھوڑی دیر حضوری تاجدار صداقت جنابی ابو بکر صدیق باگ آئے میرا نبی علی السلام نے تاجدار صداقت لگو دیکھیا جنابی ابو بکر صدیق باگ لوگو دیکھیا جدا سرکار جنا کے یہ آئے میرا نبی علی السلام نے فرمایا ابو بکر کی لائکی آئے ابو بکر کی لائکی آئے عرض کیتی ہے سوڑے سوڑے آئے گردہ سارا مال آیا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اب وہ بکر گر کی چھڑی دیا اور اس کی تیئے سوڑے آئے اب قیدو لحم اللہ و رسولہ اب قیدو لحم اللہ و رسولہ سوڑے آئے گر اللہ تی اللہ دہ رسول چھڑی دیا گر اللہ تی اللہ دہ گر اللہ تی اللہ دہ رسول چھڑی دیا گر اللہ تی اللہ دہ رسول چھڑی دیا پیر آفیر دین سشتی صاحب اب قیدو لحم اللہ و رسولہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر صدیق گھر کی چھڑی دیا نبی علیہ السلام دی بارگاہ دیندہ عرض کی تی سونے اب قیدو لحم اللہ و رسولہ سونے اللہ تی اللہ دہ رسول چھڑی دیا سونے اللہ تی اللہ دہ رسول چھڑی دیا سارا مال نبی دی بارگتی اندر دے چھڑے آئے ابو بکر صدیق پاک نے بھی مال دیتا ہے عمر پاک نے بھی مال دیتا ہے عثمان زنو رین نے بھی مال دیتا ہے مولا علی پاک نے بھی مال دیتا ہے پر سارا نہیں دیتا سارا ابو بکر صدیق دیتا ہے سارا ابو بکر میرے نبی پاک علیہ السلام دے غلام ہو کون ابو بکر صدیق پاک ایک بری تسی سارے مل کیا خوش ہو تیعاو میرے نبی باک علی صلی اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کے میرے پاک نبی علی صلی اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم مونہ علی فاغل سرمایا ہے اے علی تینک بتائے ابو بکردی شار کی ہے ابو بکردہ مخالقی ہے جناب علی عرض کی تھی ہے سوڑے آبت ہاتھ چہرے والے آ واللیلی آزلفہ والے آ ہامیم دیا کھڑلا والے آ سوڑے آ ابو بکردی شار کی سجان دے ابو بکردہ مخالقی ہے میرے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم اے علی سوڑے آ سوڑے آ ابو بکردی شار کی سجان دے ابو بکردہ مخالقی ہے جوے رب دی بار گا دیل دوں سب توی افزتی آنا میمہ اے میری بار گا دیل در ابو بکردی شار کی سب توی افزتی آنا سوڑے آ مولا علی پاک نے فرمایا حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حلیتے نے پھلایا ابو بکردی شار کی مقام کی فرمایا جوے رب دی بار گا دی اندر سب تو افزتی آنا میمہ اے میری بار گا دی اندر ابو بکردی شدیق سب تو افزتی آنا تے میں تھے گلی گلی کچھے کچھے فیرے یا کھا گا تسری میں لکے آن کھلو چھرچا ہوا جہاڈ میں پیارے صدیق کا چھرچا ہوا جہاڈ میں پیارے صدیق پاغدہ جڑا گلاں بیٹھا ہے نا سجا پاس ہوتا چکے صدیق پاغدہ جڑا ہے نا اپنے آن کے پڑھائیں آن کے بے چھو جڑا سرک کال دیندا ہے گلاں میں صدیق پاغدہ منکے آخو چھرچا ہوا جہاڈ میں پیار ہے شدیق کا سچا ہے یار وہ میرے رب کے حبیب کا سچا ہے یار وہ میرے رب کے ریسی ملی کھن سبت رسول کری میں سے در کا بچا جہان میں پیار ہے شدیق کا در کا بچا جہان میں پیار ہے شدیق کا در کا بچا جہان میں پیار ہے وفا اس طرح کیتی ہے سرکار نل پیار اس طرح کیتا ہے پھر ڈنکہ بجی ہے کل جہان دے اندر آخر میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے آج دیرات میں جبریل کو پچھیا جبریل میری امت دا حساب ہونا ہے زیرا جاگ دا بیٹھا یوچیا کس ہوا سننی مان دا سننی پتر بول کے آکر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جبریل میری امت دا حساب ہونا ہے جبریل ارض کی تھی سونے ساری امت دا حساب ہونا ہے لیکن ایک ایک طویلہ یار ہے جدہنا ابو بکر صدیق کے اللہ نے بلا حساب سے ابو بکر صدیق رہے جنہتندر داخل کردیں محبت پیار کرنا لے آج دی محفل دی اندر در سلائے جاؤ کہ جدا بھی ابو بکر صدیق باغ نے محبت پیار کرنی زائیں نہیں جائے گی ابو بکر صدیق باغ نے مولا جو کل کیا مندہ دینے ہوئے گا اللہ فرمائے گا صدیق باغ نے جاؤ دوسری جنت اندر داخل ہو جاؤ کہ جناب صدیق باغ رابطی بارگت اندر ارج کرنے گا مولا میں آنا تک جنت جن نہیں جانا جنہ تک منہوں پیار کرنا لے میرے نہ لے محبت کرنا لے جنت اندر نہ چلے جانا جنہ تک منہوں پیار کرنا لے محبت کرنا لے جنت اندر نہ چلے جانا اللہ کریم میری حاضرینو قبولو مولزور فرمائے سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے حدیعہ کی عدت پیش کیا ایک کوئی شیر استباد کھاری صاحب لو دعوتیں صدیق اکبر جدل نبیدہ